بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چالن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز راولپنڈی کی مقامی عدالت میں پاکستانی نیاد امریکی خاتون وجیہ سواتی قتل کا فیصلہ سنا دیا فیصلے کے وقت امریکی سفارت خانے کے چار سینئل اہلکار اور ایف بی آئی کی ٹیم بھی عدالت میں موجود تھی عدالت نے مقتولہ کے سابق شوہر رزوان حبیب کو سزائے موت سنا دی اغواق جرم میں دس سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی وجیہ سواتی کو پراپٹی جھگڑا تہہ کرنے کے بہانے پاکستان بھلا کر اس کے شوہر نے قتل کیا تھا یہ بہترین فیصلہ ہے ایف بی آئی افسر کا رد عمل ہمیں یقین ہے کہ کینیا پولیس عرشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ کا امریکی نشیاتی ادارے کو انٹرویو کہا کینیا پولیس چار میں سے ایک شوٹر کو پاکستانی افسروں کے سامنے پیش نہیں کر رہی جس ایک افسر کو پیش نہیں کیا گیا اس کا ہاتھ دو ہفتے قبل زخمی ہوا تھا لندن میں اس تخارہ کی میٹنگ سات روزہ چلا میں بدل گئی شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا تائناتی پسند ناپسند پر نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق میرچ پر ہوگی احدثاب حساب اور انتخاب ہو کر رہے گا مفرور ملزم لندن میں بیٹھے اہم فیصلوں کے نام پر قوم کا مزاک اڑا رہے ہیں پاکستان کا نوجوان گونگا بہرہ نہیں رہا غریب کو پینا جول مل رہی ہے نا انسولین تیس نومبر کے بعد تینہ پارٹیاں تیتر بٹیر ہو جائیں گے حکمران اتحاد کے بڑوں کا اپس میں رابطہ ہوا عمران خان کے دعاوں میں نا آنے پر اتفاق نواز شریف کے اتحادی جماعتوں کے رہنماوں سے رابطے رابطوں کے دوران وزیراعظم شہواز شریف مریم نواز بھی موجود رہی نواز شریف کی آصب زرداری ملانا فضل رحمان اختر منگل خالد مقبول صدیقی اور محمود اچکزائی سے بھی گفتگو اتحادی حکومت نے ملک میں انتشار و بد دمنی کی کوشش کامیاب نہ ہونے دینے کا عظم کیا لانگ مارچ عمران خان کا حق مگر ملکی سلامتی پر کوئی سمچ ہوتا نہیں وزیراعظم شہواز شریف کی لندن سے پاکستان روانگی موقع مزید ایک روز قیام بڑھا دیا وزیراعظم میں رات لندن سے لہور کے لیے روانہ ہونا تھا وزیراعظم شہواز شریف کی لندن واپسی کل متوقع وزیراعظم نے نیجی پرواز کے سریعے ہیترو ائرپورٹ سے روانہ ہونا تھا آرمی چیف کی تائناتی میرٹ پر ہوگی وزیراعظم شہواز شریف نواز شریف میں اتفاق لندن میں نونڈی کے دو بڑھوں کی بڑی ملاقات میں آرمی چیف کی تائناتی کا فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم شہواز شریف کی نواز شریف سے تین دن میں پانچویں ملاقات ملاقات میں مریم نواز سلمان شہباز بھی شریک ہوئے عالمی چیف کی تائناتی آئین کے مطابق ہوگی وزرعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو لندن کی عدالت نے وزرعظم شہباز شریف اور ان کے دامات پر جرمانہ آئیت کر دیا وزرعظم شہباز شریف 23 نومبر تک کیس پر اخراجات کی مد میں 30,000 پاؤنڈ ادا کرنے کے پابند شہباز شریف کے دامات علی عمران کو بھی 27,000 پاؤنڈ ادا کرنا ہوں گے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے جولائی 2019 میں اپنی ایک سٹوری میں الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف اور ان کی فینلی مانی لانڈرنگ میں ملابس ہے عواز شریف زندگی بھر میرے لیے طاقت کا ستون رہے وزرعظم شہباز شریف کا محبت بھرا ٹویٹ لکھا عواز شریف میرے قائد اور بڑے بھائی ہیں ان کا پیار محبت اور شفقت میرے لیے اعتماد اور رہنمائی کا باعث ہے پاکستان کے ساتھ باہمی اعتماد کا بے مثال تعلق مزید مضبوط ہوگا چینی سفیر کا بیان بولے دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون دو طرفہ سطح سے کثیر جہتی اور بین الاقوامی سطح تک مہت چکا ہے چین کے صدر نے وزرعظم پاکستان شہباز شریف سے دو ماہ سے بھی کم عرصے میں دو ملاقاتیں کی ہیں یہ ملاقاتیں پاکستان چین تعلقات کی اہمیت کو اوجاگر کرتی ہیں کرونا کے وار تیز مزید اٹھالیس کیسز ریپورٹ پچپن مریضوں کی حالت نازک وارث سے کوئی بھی مریض جانبھاک نہیں ہوا زشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک پھر میں چھے ہزار پانسو بیالس کرونا ٹیس کیے گئے اس دوران کرونا وارث سے کوئی بھی مریض جانبھاک نہیں ہوا قومی ادارہ صحت کی ریپورٹ انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ فائنل کے لیے ہم نے جو پلان بنایا ہے اس پر عمل کرنا ہے ہمارا یقین اللہ پر ہے پورا بھروسہ بھی ہے کپتان بابر آزم کی پریس کانفرنس بولے انگلینڈ کے ٹیم بہترین ٹیم ہے لیکن ہم نروس نہیں ہیں پریشر ہوتا ہے لیکن کوشش کریں گے دباؤ نہ لیں سارے کھلاڑی فائنل کھیلنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں اور عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت میں دوسرے روز بھی ایک فیصد سے زائد کا اضافہ امریکی خام تیل وٹی آئی کی قیمت میں ڈو ڈالر اور انچاس سنٹ کا اضافہ ہوا جس کے بعد فی ویرل قیمت دو اشاری آٹھ آٹھ فیصد اضافے کے ساتھ اٹھاسی ڈالر چانمے سنٹ ہو گئی برطانوی خام تیل برینٹ آل کے قیمت دو ڈالر بتیس سنٹ اضافے کے بعد پچانمے ڈالر نیمیان میں سنٹ ہو گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبروں کی تفصیل راول پنڈی کی مقامی عدالت نے پاکستانی نیاد امریکی خاتون وجیہ سواتی قتل کا فیصلہ سنا دیا فیصلے کے وقت امریکی سفارت خانے کے چار سینئر ہلکار اور ایف پی آئی کی ٹیم عدالت میں موجود تھی پاکستانی نیاد امریکی خاتون وجیہ سواتی کو پراپٹی جھگڑے تیہ کرنے کے بہانے پاکستان بلا کر قتل کیا گیا تھا عدالت نے مرکزی ملزم مقتولہ کے سابق شہر عزوان حبیب کو سزائے موت سنا دی مجرم کو اغباء کے جرم میں دس سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے حکمران اتحاد کے بڑوں کا اپس میں رابطہ ہوا جس میں عمران خان کے دباؤ میں نہ آنے پر اتفاق کیا گیا مسلم نے قنون کے قائد نواز شریف کے اتحادی جوانتوں کے رہنماؤں سے رابطے ہوئے رابطوں کے دوران وزیراعظم شہباز شریف مریم نواز بھی موجود رہیں نواز شریف کا عاصف زرداری ملانا فضل رحمان اختر مینگل خالد مقبول صدیقی اور محمود اچکزائی سے بھی رابطہ ہوا جس میں ملکی صورتحال پر گفتگو ہوئی اتحادی حکومت نے ملک میں انتشار و بادنمنی کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہونے دینے کا عظم کیا ہے ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ کینیا پولیس پاکستانی صحافی ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ میں ملاوث ہے ڈی ایف آئی اے محسن حسن بٹ کا امریکی نشیاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کینیا پولیس چار میں سے ایک شوٹر کو پاکستانی افسروں کے سامنے پیش نہیں کر رہی جس ایک افسر کو پیش نہیں کیا گیا اس کا ہاتھ دو ہفتے قبل زخمی ہوا تھا کینیا پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ارشد شریف کی گاڑی سے فائرنگ کی گئی تھی جس سے اس افسر کا ہاتھ زخمی ہوا تھا سربرا پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ لندن میں استخارہ کی میٹنگ ساتھ روزہ چلہ میں بدل گئی تائناتی پسند نا پسند پر نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق میرٹ پر ہوگی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ احتساب حساب اور انتخاب ہو کر رہے گا مفرور ملزم لندن میں بیٹھے اہم فیصلوں کے نام پر قوم کا مزاق بڑا رہے ہیں شہباز شریف نے لندن سے پاکستان واپسی موخر کرتے ہوئے قیام کو مزید بڑھا دیا ہے فیملی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی وطن واپسی کے لیے ائرپورٹ روانگی سے قبل طبیعت ناساس ہوئی اور انہیں الکار بخار ہلکا سا بخار محسوس ہوا جس پر فیملی نے وزید عظم شہباز شریف کو سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا شہباز شریف کے آج رات یا پھر کل واپسی کے امکانات ہیں وزید عظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ملاقات میں اتفاق ہو گیا ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی میرٹ پر ہوگی لندن میں نون لیگ کے دو بڑوں کی بڑی ملاقات ہوئی ہے جس میں آرمی چیف کی تائناتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزید عظم شہباز شریف نے نون لیگ کے قائد نواز شریف سے تین دن میں پانچ بھی ملاقات کی جس میں مریم نواز اور سلمان شہباز بھی شریک ہوئے ملاقات کے بعد وزید عظم وطن واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو صحافیوں نے سوالوں کی برشاڑ کر دی اس موقع پر وزید عظم شہباز شریف نے صرف یہ کہا کہ آرمی چیف کی تائناتی آئین کے مطابق ہوگی لندن کی عدالت نے وزید عظم شہباز شریف اور ان کے دامات کو کیس کی لیگل کاسٹ ادا کرنے کا حکم دے دیا وزید عظم شہباز شریف 23 نومبر تک کیس پر اخراجات کی مد میں 30,000 پاؤنڈ ادا کرنے کے پابند ہوں گے جبکہ ان کے دامات علی عمران کو بھی 27,000 پاؤنڈ ادا کرنا ہوگے شہباز شریف کے وقلہ نے حضاشتہ روز سامات کے دوران جواب داخل کرنے کے لیے مزید وقت لینے کی کوشش کی تھی جسے عدالت نے مستورت کر دیا ورطانوی اخبار ڈیلی میل نے جولائی 2019 میں اپنی ایک سٹوری میں الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف اور ان کی فیملی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے انہوں نے برطانوی حکومت کی طرف سے دیئے گئے فنڈز بھی خود برد کیے ہیں حضر عظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف زندگی بھر میرے لیے طاقت کا ستون رہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویچر پر وزر عظم شہباز شریف نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف میرے قائد اور بڑے بھائی ہیں نواز شریف زندگی بھر میرے لیے طاقت کا ستون رہے ہیں وزر عظم کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا پیار محبت میرے لیے اعتماد اور رہنوائی کا باعث ہے پاکستان میں چین کے سفیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ باہمی اعتماد کا بےمثال تعلق مزید مضبوط ہوگا کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون دو طرفہ سطح سے کثیر جہتی اور بین الاقوامی سطح تک مہت چکا ہے چینی سفیر نے کہا کہ چین کے صدر شریف جنگ پنگ نے وزر عظم پاکستان شہباز شریف سے دو ماہ سے بھی کم عرصے میں دو دفعہ ملاقاتیں کی ہیں جو پاکستان سے حاصل شدہ نتائج کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے قومی ٹیم کے کپتان بابر عظم نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ فائنل کے لیے ہم نے جو پلان بنایا ہے اس پر عمل کرنا ہے ملبن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر عظم نے کہا کہ اس ورلڈ کپ کو بانوے کے ورلڈ کپ سے مماثلت دی جا رہی ہے ہم نروس نہیں ہیں پریشر ہوتا ہے لیکن کوشش کریں گے کہ دباؤ نہ لیں سارے کھلاڑی فائنل کے لیے ایکسائٹڈ ہیں قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ غزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران ملک پھر میں چھے ہزار پانسو باون کرونا ٹیسٹ کیے گئے این آئی ایچ کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق غزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران چھے ہزار پانسو باون کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے اڑتالیس افراد کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں اس طرح غزشتہ چوبیس کھنٹو میں کیے گئے مصبت کرونا ٹیسٹ کی شرح سفر اشاریہ سات تین فیصد نہیں مزید اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جامحہ نہیں ہوا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں دوسرے روز بھی ایک فیصد سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا امریکی خام تیل و ٹی آئی کی قیمت دو روپے 49 سینٹ کا اضافہ ہوا جس کے بعد فی بیرل قیمت دو آشاری آٹھ آٹھ فیصد اضافے کے ساتھ اٹھاسی ڈالر اور چھانوے سینٹ ہو گئی اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ شاننے کے لیے چالن نیوز کو دیکھتے رہے